سلام علیہ وَعِادِهِ الَّذِينَ اِسْتَقَابُ آج مسئلے تقلیت پر کچھ حلک کرنا ہے مسئلے تقلیت مسئلے تقلیت اور دیگر جو مسائل ہیں رفاہ جنگ کراکت پرفل عمام وغیرہ کے ان بحثوں میں اور اس بحث میں غیر مفر لتین کا خاصہ فرق ہوتا ہے کیونکہ باقی مسائل میں ان بیچاروں کو دلائل ابن حجر سے مل جاتے ہیں علامہ نوزی کتابوں چھین لیتے ہیں اور زبان وہی گنبی ابن حضم کی استعمال کر لیتے ہیں لیکن یہاں ابن حجر نے بھی ان کو یتیم کر رکھا ہے کیونکہ حافظ ابن حجر اور علامہ نوزی رحمت اللہ علیہ قد مقلد ہیں اس لیے یہاں جو کچھ بھی وہ لکھتے ہیں وہ شیعہ کی کتابوں سے چڑھا کر لکھا کرتے ہیں تو یہاں وہ بیٹارے بڑے بے بس ہوتے ہیں مسئلہ تقلید میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ہمارے ہاں موضوع کیا ہے اور ان کے ہاں کیا ہے میں نے یہ موضوع اب لکھ رکھا ہے تاکہ اگر کہیں کسی کو ذرا خارش ہو مدتا ہے تقلید پر بیعث کی تو یہ موضوع اسی وقت دست کا کہ آپ انہیں دے دیں کہ ہمارا یہ موضوع ہے یہ میں سنا بھی دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع مسئلہ تقلید مویتحد برائے آمین یعنی تقلید تو نام ہے پیروی کا اچھے کام میں کسی کی پیروی کریں گے یہ اچھی بات ہے برے کام میں کریں گے تو یہ بری بات ہے آپ نے کسی کے ساتھ ہو کر نماز پڑھ لی تو یہ اچھی تیز ہے کسی کے ساتھ جا کے سنما دیکھ لیا یہ بری تیز ہے یہاں جو بحث ہے وہ اس بارے میں ہے کہ مویتحد کی تقلید اور وہ بھی جو اس آدمی نے کرنی ہے عامی آدمی نے جو قوت اجتہادیہ نہیں رکھتا اس کی یہاں بحث چلتی ہے غیر مقلدین نہ تو موضوع لکھتے لکھاتے وقت مویتحد کا لفظ آنے دیتے ہیں اور نہ موضوع لکھتے لکھاتے وقت عامی کا لفظ آنے دیتے ہیں حالانکہ اصل بحث اسی بات میں ہے کیونکہ جتنی آیتیں یا حدیثیں انہوں نے پڑھنی ہوتی ہیں ان میں یہودی رابوں کا ذکر ہوتا ہے مویتحد یا فقی کا لفظ قطر نہیں ہوتا حالانکہ انہوں نے پیش ایک آیت یا ایک حدیث صرف ایسی کرنی ہے جس میں یہ ہو کہ فقی کی تقلید شرک ہے یا کفر ہے یا حرام ہے یا بدت ہے یا مویتحد کی تقلید کفر یا شرک یا حرام اور بدت ہے اس لیے وہ یہ الفاظ نہیں آنے دیتے میں نے دکھا ہے کہ ہر مسلمان کتاب و سنت پر عمل کو باعث نجات جانتا ہے جس طرح قانون سے نواقف مہر قانون کی رہنمائی میں قانون پر عمل کرتا ہے اب کسی قانون دان سے قانونی مشرع لے لینا یہ قانون کی مخالبت نہیں ہے ڈاکٹری سے نواقف مہر ڈاکٹر کی رہنمائی کا محتاج ہے اسی طرح عامی کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے مویتحد یعنی مہر قانون شریعت کی رہنمائی کا محتاج ہے جس طرح نماز باجمات میں امام بھی خدا کی ہی عبادت کرتا ہے اور مفتدی بھی خدا کی ہی عبادت کرتا ہے مگر امام کی تابع داری میں بلکل یہی پیز پوزیشن ہے جیسے یہاں ایک امام ہے باقی مقتدی ہیں وہاں امام کی جگہ مجھد ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ ان کے مقلدین ہیں اب جب میں یہ مثال دے کر مسئلہ سمجھاتا ہوں تو بیچارے بڑے چیختے ہیں حالانکہ تکلیت کے لیے اقدہ کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے انہا علا آسارہم مقتدون اس آیت کی تفسیر میں یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں تکلیت کا ذکر ہے کفار جو تکلیت کیا کرتے تھے اور حضور نے بھی فرمایا اقتدعو باللہ زینہ منبادی عبید وقربہ عمر تو جو لفظ تکلیت کے لیے قرآن اور حدیث میں آ جائے اس کو سمجھانے کے لیے استعمال کر لینا یہ قرآن اور حدیث کی تشریح ہے نہ کہ اپنی طرف سے کوئی مثال تو جس طرح امام نماز پڑھاتا ہے امام بھی خدا کی عباد کر رہا ہے اور مقتدی بھی خدا کی عباد کر رہا ہے لیکن امام سے مقتدی آگے نہیں جا سکتا اگر امام ابھی رقوع میں ہے اور مقتدی سجدے میں چلا جائے تو کیا اس کا یہ سجدہ اللہ تبارک وآلہ قبول کر مالیں گے ذرا اور وسی کر کے اس مثال کو سمجھیں ایک آدمی نے گھر میں نماز پڑھی تو اسے ایک نماز کا سواب کتنی نمازوں کا ملا ایک کا وہی مسجد اس نے وہی نماز اس مسجد میں پڑھی جہاں پانچ وقت جماعت ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ہوتا تو اسے ایک نماز کا سواب ستائیس نمازوں کے برابر ملا وہی نماز اس نے جامعہ مسجد میں پڑھی جہاں جمعہ بھی ہوتا ہے تو اسے ایک نماز کا سواب پانچ سو کے برابر ملا جب اس نے گھر سجدہ کیا تھا تو کس کو کیا تھا اور جب جامعہ مسجد میں سجدہ کیا پھر کس کو کیا وہ ابیاداری میں کیا گیا اللہ تبارک و آتا رہا اس کو پانچ سو کی برابر پر مارے تو جس طرح جماعت میں مل کر خدا کی عبادت کرنا شرک نہیں کفر نہیں بدت نہیں حرام نہیں اسی طرح امام کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کر لینا نہ شرک ہے نہ پوپر ہے نہ بدت ہے نہ آرام ہے اب دیکھئے اسے تو پانچ سو سجدہ کا سواب ملا اگر یہ اس طرح کرتا کہ قرآن میں آتا ہے فس طابق الخیرات کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو تو امام اب یہ لبو میں ہے یہ سجدہ میں چلا جائے تو پھر اسے کتنے سجدوں کا سواب ملے گا جی حدیث ہاں جزاک اللہ حدیث شریف میں صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اس کا سر مجھے خوف ہے گرے کی طرح نہ ہو جائے اور تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے دو الفاظ اور بھی نقل فرمایا ہیں حضرت نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ اس کا سر کہیں کتے اور کھنزیر جاتا نہ ہو جائے تو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس نے جو مخالفت کی ہے یہ خدا کی کی ہے یا رسول کی یا امام کی تو امام کی مخالفت سے نکلنے والے کو کتہ اور کھنزیر اور گدہ یہ تو حدیث کہتی ہے تو جانور غیر مقلد بنا حدیث سے یا مقلد بنا یہ جو کہا کرتے ہیں کہ غیر مقلد جانور ہوتا ہے حدیث میں تو یہ آتا ہے جو امام کی مخالفت کر رہا ہے وہ جانور ہے اور جانور بھی گدہ ہے کھنزیر ہے کتہ ہے یہ جو الفاظ ان کو پسند ہیں اب دیکھیں ہم حدیث سے ان کا جانور ہونا ثابت کر دیں تو پھر بھی کہتے ہیں یہ تو اپنی رائے پر عمل کر رہے ہیں اور یہ اپنی رائے سے مقلدین کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھئے جی ہم تو قرآن حدیث بیان کرتے ہیں تو جس طرح امام اور مقتدی دونوں خدا کی ہی عباد کر رہے ہیں لیکن مقتدی امام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اس کی رہنوائی میں اس سے آگے نہیں گزر سکتا اسی بالکل یہی معنی تقلید کا ہے تقلید میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام سیدنا امام عظم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے اور ہم بھی ان کی رہنوائی میں کتاب و سنت پر ہی عمل کر رہے ہیں اب خدا جانے یہ کس آیت یا حدیث میں ہے کہ کسی قرآن کے ماہر کی رہنوائی میں قرآن پر عمل کرنا شرک ہے یا سنت کے ماہر کی رہنوائی میں اس سنت پر عمل کرنا کفر ہے تو ایسی کوئی روایت ایسی موجود نہیں اس لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ امام بھی خدا کی بات کرتا ہے اور مختدی بھی خدا کی بات کرتا ہے مگر امام کی تابعہ داری میں بلکل اسی طرح مجھد بھی اپنے اتحاد و بصیرت سے کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے اور مقلد بھی مجھد کی رہنوائی میں کتاب و سنت پر عمل کرتا ہے اس لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ تقلید کا مطلب یہ بیان کرماتے ہیں اتباع اور روایہ سے دلالتا ہے حبدالجید صفحہ سنتالیس تقلید کی تاریخ میں یہ تاریخ عوام کے سامنے نہایت بہتر تاریخ ہے کیونکہ اس میں روایت اور دراز کا نفذ آگیا ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا کسی ماہر کی رہنوائی میں یہ تاریخ جب آپ عوام کے سامنے کریں گے نا تو سب لوگ سمجھیں گے کہ کسی امتی کی بات نہیں مانی جا رہی بلکہ وہ امتی نبی کا ہی دروازہ دکھا رہا ہے خدا کی ہی تابعہ داری کروا رہا ہے یعنی مہر شریعت کی رہنوائی میں کتاب و سنت پر عمل کرنا جس طرح نماز باجمات میں اصل امام ہوتا ہے اگر امام میں نماز کی شرائط صحیح طور پر پائی جائیں تو امام کی اپنی نماز بھی صحیح ہوتی اور مقبیوں کی بھی اور اگر امام میں نماز کی شرائط پوری نہ ہوں تو نہ امام کی نماز ہوگی نہ مقبضی کی جی جی ٹھیک ہے ابھی میں صرف موضوع متین کر رہا ہوں اس کے بعد جب دلائل کی باری آئے گی نا تو انشاءاللہ آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ویسے آپ یہ ذہن میں آیا ہے بے شک نوٹ کرتے رہے ہیں اور مجھے دیتے ہیں کرتی بات ہوں تو اسی طرح عامی شخص اگر ایسے آدمی کی تقلید کرے جس میں اجتحاد کی شرائط پائی جاتی ہوں تو آمال اندلہ مقبول ہوں گے اگر مقتدہ میں اجتحاد کی شرائط نہ پائی جائیں تو دونوں کے آمال ضائع ہوں گے اور وہ ذلو فا اذلو کے مصداف ہوں گے فرق سمجھ میں آگیا نا ہم تقلید کرتے ہیں سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی امت کا اجماع ہے کہ وہ مجھتہد ہیں اور اجماع دلیل شرح ہے ان کا مجھتہد ہونا دلیل شرح سے ثابت ہے اس کے بارکس غیر مقلد اپنے جس مولوی کی بات مان رہے ہیں وہ روپڑی ہو یا سناولہ ہو اس کا مجھتہد ہونا کسی دلیل شرح سے ثابت ہوئے ہیں اس کے پانچ مقدیوں میں سے تین اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور دو اس کو گرا بلا گاتے رہتے ہیں تو جس کا عالم ہونے پر اس کے پانچ مقدی بھی کچھانا ہو سکے اور پھر ماہر تو کوئی دین میں نہیں ہوتا جس کی شہادت کو ہم قبول کر لیں تو اس لیے ان کی تقلید تو یہ بھی کر رہے ہیں ان کی تقلید ایتی ہے جیسے بے بھضو امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھے جس میں شرطیں نماز کی نہ پائی جائیں گندے کپڑوں والے کی پیچھے کوئی پڑھ لیں تو اس کی نہ اپنی امام کی ہوتی نہ ام کی ہوتی ہے اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارہ میں بخاری شریف میں یہی پیش بھی فرمائی ہے کہ وہ جہلوں کو اپنا روز بنا لیں گے خود بھی گمرہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمرہ کریں گے اس لیے پہلے محسد کا اعلان دیکھنا چاہیے اب دیکھئے جو مسئلہ تقلید ہے اس میں ایک ہے وہ جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اور ایک ہم تقلید کرنے والے ہیں اب بات دعویٰ وہی صحیح ہوگا جو یا ہمارا امام بیان کرے یا ہم کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا تیسر آدمی جو الزام ہم پر لگائے وہ ہمارا دعویٰ بن جائے گا تو ہمارے امام سیدنا امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ متواتن ثابت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کتاب اللہ شریف سے لیتا ہوں اب کتاب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہنفی پہلے نمبر پر قرآن پاک پر عمل کر رہا ہے امام صاحب کی رہنمائی میں تو کیا قرآن پر عمل کرنا خوفر ہے شرک یا وزت یا حرام ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر میں مسئلہ سنت سے لیتا ہوں تو کیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی رہنمائی میں سنت پر عمل کر لینا یہ کو خوفر جرک ہے فرماتے ہیں اگر مسئلہ سنت میں سراحتا نہ ملے تو پھر میں صحابہ کی اجماع کو دیکھتا ہوں اگر صحابہ کا اجماعی مسئلہ مل جائے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں اگر صحابہ میں اختلاف ہو تو میں اس قول کو اختیار کرتا ہوں جس طرف خلافہ راشدین ہوئے یہ ان کا ارشاد علامہ زہبینی اپنے چھوٹے رسالے منع کے بھی ابھی حنیفہ و صاحب ہے میں درست فرمائے اور اگر کہیں بھی نہ ملے تو پھر میں اجتحاد کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری تقلیب جو ہے اس میں سے کس چیز کو وہ حرام کہیں گے قرآن پر عمل کرنے کو حرام کہیں یا سنت پر عمل کرنے کو حرام کہیں یا اجماع پر عمل کرنے کو حرام کہیں یا اجتحاد پر عمل کرنے کو حرام کہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے حضرت مآد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن تشریف لے جا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نے آپ کے ساتھ جو گفتگو فرمائی اور اسلامی منشور طے فرمایا اس میں یہی تھا پوچھا کہ کیسے طرح فیصلہ کروگے انہیں کہا بے کتاب اللہ اللہ بھی کتاب سے حضرت نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملے پھر کیا کروگے نے کہا بے سنتِ رسول اللہ انہیں پوچھا کہ اگر سنتِ رسول سے بھی مسئلہ نہ ملے پھر کیا کروگے انہیں کہا اجتحد و برائی کہ میں حضرت اپنی رائے سے اجتحاد کر کے مسئلہ بیان کروں گا اب بات واضح ہے جیسے ہمارے لا مذہب وائد کہا کرتے ہیں کہ ہاتھیں دو ہیں ایک میں قرآن ہے ایک میں حدیث ہے اور فقہ کی کتاب کے لئے ہمارا تیسرا ہاتھ نہیں ہے آنکھیں دو ہیں ایک کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے ہیں دوسری کتاب حدیث پڑھتے ہیں اور تیسری فقہ پڑھنے کے لئے ہمارے پاس کوئی آنکھ نہیں ہے کس قسم کے بسوسوں کو وہ قرآن حدیث کمیتے ہیں میں نے ایک سے پوچھا کہ یہ جو آتا ہے دیل آپ کے کتنے ہیں کہنے گا ایک میں وہاں قرآن رکھتے ہیں یا حدیث رکھتے ہیں یہ تو نکال نہیں پڑے گی آپ کو یا قرآن رکھیں یا حدیث رکھیں پھر حضور کی حدیث ہے علی علم و سلاسطن وہاں تو تین کا ذکر آ رہا ہے آپ اس نس کے خلاف یہ مثالیں دے رہے ہیں اور وہی شیطانی قیاس جو ہے آپ کر رہے ہیں آپ آخری در کیوں جا رہے ہیں اب دیکھئے اگر ان لوگوں کی بات صحیح ہوتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماد رضی اللہ عنہ کے یہ عرض فرمانے پر کہ میں اجتحاد کروں گا فرماتے کہ ماد میں نے تو محض امتحان کے لیے یہ تیسرا سوال کر دیا تھا توبہ کرو دوبارہ اسلام کا کلمہ پڑھو نکاہ بھی جا کر دوبارہ کرنا تم تیسری بات کو مان کر مشرق اور کافر ہو گیا ہو ماد اللہ لیکن حدیث آپ کے سامنے ہے حضرت بجائے ناراض ہونے کے کیا فرما رہے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے کاسد کو ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی جس سے میرا دل راضی ہے سوچنے کی بات ہے کہ اجتحاد کرنا ہے حضرت ماد رضی اللہ عنہ حضرت ماد رضی اللہ عنہ امتی ہیں یا نبی ہیں امتی ہیں نا اور اللہ کے نبی شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخر اس میں کیا ربط ہے اللہ کے پیغمبر اس لیے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے میری امت میں مجتہ دین پیدا کیے جو میری امت کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اس لیے سب سے پہلے یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تو جس طرح اللہ کے پیغمبر نے اجتحاد پر خدا کا شکر ادا کیا مجتہد سے راضی ہوئے اسی طرح ہم اقلدین بھی خدا کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں مجتہد کی رہنمائی کی ہدایت پرما دی اور مجتہد سے بھی راضی ہیں غیر مقلد خدا سے بھی ناراض ہے نبی سے بھی ناراض ہے اور مجتہد سے بھی ناراض ہے لیکن کیا خدا اور رسول یا مجتہد سے ناراض ہونے سے ان کا کچھ بگر جائے گا اپنا اپنا ایمان تباہ کرے گا اس سے دو باتیں بڑی واضح ہو گئیں ایک یہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی یمن میں حضرت محاد رضی اللہ تعالیٰ کی تکلید شخصی شروع ہو گی تھی کیونکہ وہاں حضرت محاد اکیلے پہنچے ہیں نا میں نے